اللہ کے نام سے بڑا مہربان رہیت رحم کرنے والا ہے سورہ رحمان کی آیت ہے تم اپنے رقی کون کو سینمت کو جٹھلاو گے اس کے بعد ہے رضا بھائی کا اسلام تو والیکم اسلام والیکم اسلام پلیس کنفرم کردیں جس جس کا پاکستان بلاغر والے گروپ میں وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں چلے میں اس کو بھی دیکھ لوں گا میں اور یہ کن کو آواز نہیں آرہی چلے انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کو بہتر سے بہتر اس چیز کے بارے میں سمجھا جکوں میں کسی سے کوئی کپیرزن نہیں رکھوں گا عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے پر پوری کوشش ہوگی کہ جو میری ذمہ داری ہے وہ میں سب کو سکھا ہوں آپ کا نام کیا ہے یہ جس کو آواز نہیں آرہی تھی والیکم اسلام آپ کا نام کیا ہے نام نہیں شہر ہے آپ کا اچھا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا اچھا آج کا لیکچر ہے آف پیج اسیو کے بارے میں آج بہت بہت امپورٹنٹ لیکچر ہے سمجھ لیں ہماری بیک بون ہے ہماری سٹرٹیجی کی اگر جس طرح میں آپ کو ایک مزی کے بار پتات ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں آئے نا تو اللہ تعالی جب ہم کو حکم دیتے تھے نا تو کہتے تھے کہ اے محمد اگر تم نے رسالت کا یہ کام نہیں کیا نا تو سمجھ لیں تم نے رسالت کا کچھ کام نہیں کیا ٹھیک ہے اسی طرح اسی طرح اسی طرح اگر آپ نے یہ آیا آف پیج کا ایسیو کا لیکچر نہیں سنا نا یہ نہیں کیا نا اور گوھر بھائی پلیز کنفرم کرتے رہیں کہ آواز آرہی ہے نہیں آرہی اچھا اچھا اب اگر آپ مزید ہی بارنا کو بتاؤں کہ بیفور بھی سٹارٹ آف پیج ایسیو آج ہمارے بڑا لیکچر ہے بیفور بھی سٹارٹ آف پیج ایسیو ایک بات جو ہمیں دیکھنی پڑے گی ٹھیک ہے ہم نے ہمیں ایک سب سے بڑی بات سب سے بڑی بات ہماری ویب سائٹ اگر ڈیزرونگ نہیں ہے پیج وان کی کوئی فائدہ نہیں آف پیج ایسیو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں مارکٹنگ کرنے کا اگر آپ کی پروڈکٹ میں جان نہیں ہے آپ کے کوئی فائدہ نہیں مارکٹ میں جانے کا پھر آپ دکاندار کیا کرتے ہیں دکاندار کہتا ہے اے چیز لوگو اس کی مارکٹ میں ڈیمانڈ ہے وہ کیا کرتا ہے وہ چیز کو آگے رکھتا ہے چیز چاہیے گوگل کو اچھا کانٹینٹ چاہیے گوگل کو اچھا کانٹینٹ چاہیے is it true یا نہیں گوگل is looking for good content کون کون اس بات کو مانتا ہے search results کے لیے good content ٹھیک ہے نا اگر ہمارا content اچھا نہیں ہے کیا فائدہ جتنا مرضی آپ دے دو کوئی فائدہ نہیں گوگل is looking for good content کے بات ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ آپ کا content اچھا ہوگا گوگل آپ کو automatically prefer کرے گا اہم ہی تو نہیں wikipedia ہر آفن queries پہ اوپر آیا ہوگا ہے ٹھیک ہے نا wikipedia کتنی queries پہ اوپر ہے یہ آپ نے دیکھا ہوگا for many queries ٹھیک ہے اچھا اب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ seo star آف page start کرنے سے پہلے ہمارا content ہو awesome engaging 1500 plus words کا ہو images ہوں videos ہوں visitors پڑھ کے مزہ آئے سب کچھ ہو attractive title very important very very important ٹھیک ہے آپ کا title بہت attractive ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ آپ سمجھ لیں کہ آپ نے اگر page one پہ sit top پہ جانے تو one of the strong reason جو ہوگا وہ آپ کا attractive title ہوگا یہ نہیں ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے off page issue ہوگا ٹھیک ہے میں ساری آپ کی بنیاد بنا رہا ہوں ہمارے off page issue کی طرف جانے کی لیے ٹھیک ہے اچھا as a beginner میں آپ کو suggest کروں گا آپ سب لوگوں کو کہ جو tire one کے links ہیں وہ آپ لوگ خود بنائیں اس کے بعد tire two اور tire three کے links جو ہیں وہ جو ہیں اس کے پر آپ کام کریں ٹھیک ہے uh i believe کہ uh very very important چیز ہے یہ ہے کہ جب تک آپ کو سمجھ میں نہ ہے tire one کے links بنائنا outsource کوئی نہیں کرنے چاہیئے اگلے بندے نہیں رکھنے جب خود کام نہیں آتا تو کام کروائیں گے کیسے کی esch BILLS ہے ٹھیک ہے ! بندوں سے ٹھیک ہے تو i believe tire one آپ کو پہلے خود سے ہمیں记 CDU共ßen بناتے ہیں tire Co. بناتے ہیں tire one پر کس طرح کیا آپ پوری strategy in sha allah میت کرتا تو سمجھائے گی اور آپ لوگ کو اچھی لگے گی ٹھیک ہے اچھا ایک ٹول ہے فری بروکر لنک چیکر کا ٹھیک ہے مجھے ملا تھا پتانا آہ شہر ذہن میں رہا نہیں رہا کہیں چاہتا ہوں تو میں کہ یہ میں بتا دوں یا آپ کے سامنے میں سمجھے ٹک کارا ہوگا ٹھیک ہے یہ دبائیں گے ٹھیک ہے تو وہ بتا دے گا کہ ویلی لنکس ہیں یا آہ کہ کہتے ہیں ان ورکنگ لنکس ہیں اگر آپ کی سائٹ پر بروکر لنکس ہونا ویری ڈینجرس ہے تو بروکر لنکس کو چیک کرنے کے لئے بہت اچھا ٹول ہے اور وہ بھی فری ہے ٹھیک ہے وہ ہے یہ والا ٹھیک ہے آپ لوگ اس کو دیکھ لیں آپ جو ہے آہ میں ان کیس کا لنک کی آپ کو مل بھی جائے گا یو ارل آپ کو چاہیے ہوگا کہ کام آئے گا اب آتے ہیں واپس ہم آہ اپنے آف پیج اسیو کی طرف اچھا آف پیج اسیو میں بیسکلی آتا کیا ہے لنکس سگنلز ٹھیک ہے ہمیں تو پتہ ہے بیک لنک کیا ہوتا ہے ہم نے ہائپر لنک بھی پڑھا ہوا ہے ٹھیک ہے اب ہمیں یہ ان ڈیفنیشن کو دوبارہ نہیں جانا ٹھیک ہے سوشل آہ سگنلز ہمیں ملتے ہیں سگنلز بیسکلی سوشل سائٹس ہی ملتے ہیں جیسے سوشل سائٹس ہیں ریڈٹ ہے فیس بک ہے سٹمبل اپون ہے پنٹرسٹ ہے لنکڈین ہے ٹوٹر ہے گوگل پلاس ہے میں کوئی مثال دیتا ہوں مجھے پتہ آپ سب لوگوں کو اس کا پتہ ہے کوئی مثال کی ضرورت نہیں ہے مگر پھر بھی چلے میں مثال دے رہتا ہوں لیٹس ہے چلے اور یہاں بھی ہم ٹوٹر کا بیکننگ دیکھ لیتے ہیں ایک ہم ٹوٹر جو جہاں بھائی جن کل جاؤD نہیں کیا ہوتا ہے کہ انٹرنیٹ بہت زیادہ سلو ہو جاتا جب بھی میں آتا ہوں نا ویبنار پر پتہ نہیں کیا ہوتا ہے انٹرنیٹ کو حالانگے زونگ ہے زونگ تو تو اتنا تغنی کرنا چاہیے لیٹس اے کہ جناب ہم یہاں پہ چھیک ہے اور یہ میں نے اپنے پروفائل پھولی صرف بتانے کے لیے ہمارنہ یہ سب چیزہ ہم کو پتہ ہیں ٹھیک ہے یہ ایک آپ کا سوشل سگنل جیسے میری ویب سیٹ کو ایک جار ہے ٹھیک ہے یہ یہاں سے دیکھ رہوں گا یہ ایک لنک ہے سٹیٹس ڈال دیا آپ کو سگنل مل گیا ٹھیک ہے یہ سی طرح یہاں پہ جائیں جناب جو یہ لنک ہے ٹھیک ہے یہ ایک سوشل سگنل ہے آپ کی ویب سوشل بک مارکنگ سائٹ ہے جہاں سے جیسے ہم نے انکر لیک کی انکر ٹیکس کی ویریشن یاد ہے کسی کو بنائے ٹھیک ہو گیا اچھا اسی طرح لنکس کی بھی ویریشن ہونی چاہیے ٹھیک ہے ایک سورس سے نہیں ہونی چاہیے جیسے کہتے ہیں نا ڈو نوٹ پوٹ آل یور ایگز این ون باسکٹ سنا ہوگا آپ نے سوال آئے وے رمضان بھائی کا دیکھتے ہیں کیا کہہ رہا ہیں دیکھتے ہیں سوشل میڈیا سائٹس پر ڈریک لنک دینا چاہیے یا سوال لنک بنا کے اچھا میں پسنلی طور پر میں خواہش رکھتا ہوں کہ ڈریک لنک دینا ہے ٹھیک ہے میرا دل کرتا ہے ڈریک لنک نہیں اگر آپ نے سپیم مگ کرنی ہے تو پھر آپ شول لنک بنائیں ٹھیک ہے اگر آپ نے سپیم مگ نہیں کرنی ڈیسن تریقے سے جاننا ہے تو پھر جائیں پسنی طور پر میری پرسنل رکمینڈیشن اور ٹریک لنک آپ کو صحیح فائدہ ہے ٹھیک ہے سو جو ہے شورد لنک اس کا نہیں ہے ہاں کچھ ہوتے ہیں جو آٹومیٹکلی کنورٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب جیسے ٹویٹر ہے ٹویٹر پہ ہم جائیں گے نا تو ہمارا لنک آل آلیڈی یہ ٹی ڈوٹ سی او پہ کنورٹ کر دیا ہو ہے ٹھیک ہے میں کھولوں گا تو یہ دیکھیں ٹی ڈوٹ سی او کھول ہے ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے یہ آٹومیٹکلی وہ کنورٹ کرتے تو یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے باقی بیٹ ڈوٹ لائے والا جو کنورٹر ہے یہ اس طرح کے آئیڈو نوٹ ریکمینڈ دوست ٹھیک ہے پس ہی آئیڈو نوٹ ریکمینڈ باقی آپ کے اپنی مردی نقصان دے نہیں ہے بٹ مجھے زیادہ فائدہ ڈریک لنکنگ کا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ سائٹس ہیں ٹھیک ہے ان کے ذریعے ہم نے بیک لنک بنانے ہیں دوسرا ہم نے بیک لنک بنانا ہے ویب ٹو پنجیرو سائٹس کے ذریعے ٹھیک ہے ویب ٹو پنجیرو سائٹس کی میں کوئی کچھ مسالیں بھی دیتا ہوں ٹھیک ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ فیفٹی سائٹس ہوں گا فیفٹی فری سائٹس جہاں سے آپ اپنے خود سے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب میں آپ کو یہ کھول کے دکھاتا ہوں ہر سائٹ میں کوشش کروں گا کھول کے دیکھیں تاکہ ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ ایکسپوزر ہو کہ کس سرکی ہیں اچھا واپس آجاتے ہیں ٹھیک ہوگا اچھا اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک ہے اس میں دیکھیں ڈیل دن ہوئی ہے وہ ہمارا جو ایک کلائنٹ ہے یہ اس کی سائٹ ہے اس کو بسکلی اس کو دکھا رہا ہوں میں آپ لوگ کو کیونکہ ایک کو تو ہم نے ڈسکس کر دیا ہے پھر ہم اسی کو ڈسکس کریں ٹھیک ہے یہ ایک اور ہے اس میں یہاں پہ جا رہا ہے یہ آلائن شاپنگ طور سے نیچے آ گیا ٹھیک ہے اس میں آلائن شاپنگ دبائی ٹھیک ہے اچھا ایک اور بات آپ لوگوں کو بتاؤں کہ یہ ایک ہی جگہ پہ نہیں آنا چاہیے اوپر نیچے مکس ہونا چاہیے ٹھیک ہے this is not something good i do recommend something یہ variation ہونی چاہیے کچھ میں اور آپ کو دکھاتا ہوں جیسے یہ ایک اور ہے اس کی دکھاتا ہوں اچھا یہ ٹھیک ہو گیا یہ ایک link ہے ٹھیک اچھا یہ تو آپ لوگ کو نظر آ گیا ہے web two point zero sites نظر آ گئی ٹھیک ہے آپ کو پچاس سائٹیں دی جائیں گی جس کے ذریعہ آپ اپنی back links بنا لیں ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا مگر ایک سوال میرا باپ لوگوں سے یہ ہوگا کہ جناب a good web two point zero کی کیا qualities ہونی چاہیے ٹھیک ہے کسی کے خیال میں کیا کیا ہونی چاہیے ٹھیک ہے web two point zero سائٹ جو ہمیں link آ رہی ہو اچھا unique article ہو اس کا ڈی اے پی اچھا اچھا ڈی اے پی اے تو تاب اچھا ہوتا ہے اگر ہم نے کوئی expired ڈومین پکڑی ہو بھی تو اپنے ڈومین پکڑی ہے let's see ہم جائیں گے your name ڈاٹ اٹھائیں گے new wordpress پہ ویبلی پہ tumblr پہ بنائیں گے سائٹ ٹھیک ہے اپنے نام سے تو ڈی اے پی اے ڈی اے تو اچھا ہوگا پی اچھا نہیں ہوگا ڈی اے تو سب کو اچھا اچھا کیا qualities ہونی چاہیے جناب اس کے minimum three pages ہونی چاہیے ٹھیک ہے about us contact us plus article page ٹھیک ہے article page پہ should have five hundred words unique content plus image plus video ٹھیک ہے اور if possible share your web 2.0 on google plus and other social sites ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے یہ سب کو یہاں پہ سمجھ آگئے web 2.0 کے بارے میں ٹھیک ہے اچھا دوسرا آتا ہے ہمارا press releases کے بارے میں ٹھیک ہے press releases میں کچھ سائٹیں فری ہیں کچھ paid ہیں فری میں آپ کو دکھا رہتا ہوں جیسے یہ ایک ہے میڈیوم اچھا آپ نا تھوڑا سا about us web 2.0 پر سیم جسکتے ہیں نہیں یار about us سیم نہیں ہونے چاہیے آپ کا about us change ہونے چاہیے اور about us میں تھوڑا سا گنجائش ہے سپن کانٹینٹ کی بھی گنجائش ہے اگر میں کہوں گا کہ ٹائر ون پر سپن کانٹینٹ نائی بنا ہے ٹائر ون یونیک ہی رکھیں ٹھیک ہے ویسے ٹائر ون پر گنجائش ہے about us میں سپن کانٹینٹ ڈالیں گی پٹ آئی پسلی ریکمینڈ کہ آپ اس پر یونیک کانٹینٹ ڈالیں دو سو ورڈ کو انٹرکشن دیکھ تصویح لگا دیں بہت ہے ٹھیک ہے ویب 2.0 about us page about us page جناب لگا دیں 200 words content plus image sufficient اب ہم واپس آتے ہیں پریس سلیز جو ہم نے کرنی ہو ہم نے کہاں کہاں کرنی ہے ٹھیک ہے اور میں ساہ سا سائٹس ڈوبن بھی کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ ریکھیں جناب اب آپ کو دکھایا تھا ہمارے کلائنٹ ہے ان کی ویب سیڈیں ہیں ٹھیک بناتے جا رہے ہیں بناتے جاتے ہیں اچھا اب یہ ساری فری سائٹ ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد آتی ہیں جیسے یہ سائٹ ہے ایور نوٹ کی سائٹ ہے ٹھیک ہے یہاں جا اچھا جو ہے نا پریس لیجز کی سائٹس اگرہ ساری وہ فری نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو ہم اس لیے نا یہ ہم نے تھوڑا سا یہاں پہ ڈالا ہے اور آٹیکل لکھوانا بھی مشکل کام ہے تو بیس پریٹیجی ہے کہ پریس لیجز کو آؤٹسورس کر دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے پریس لیجز میرے پاس سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے can be used but i don't recommend personally ٹھیک ہے can be used آپ اس کو use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب جہاں تک بات ہے web 2.0 کی جنرل بلوگ ہیں ٹھیک ہے جنرل ویبلی ڈاٹ کام ہے ورڈپیس ڈاٹ کام ورڈپیس ڈاٹ کام پہ جا کے اپنا بلوگ بنائیں create your own بلوگ on ورڈپیس ڈاٹ کام تو ابھی یہاں پہ relevant سائٹ کی بات آئی نہیں وہ آگے آئے گی آگے آئے گی ٹھیک ہے ڈسکس کریں گے اس کے بارے میں ابھی تو یہ جنرل بات ہو رہی ہے تو ابھی تو ہم یہاں جائیں گے ورڈپیس ڈاٹ کام پہ اور جا کے اپنے create a free بلوگ کریں گے online ہی ٹھیک ہے اور وہ بنا کے use کرنا شروع کر دیں گے your name ڈاٹ ورڈپیس ڈاٹ کام رمزان یا رزا ڈاٹ ورڈپیس ڈاٹ کام ٹھیک ہے جب یہ ہمارا بلوگ بن جائے گا تو یہ ہمارے جنرل سائٹ ہیں web 2.0 جنرل سائٹ ہیں اس میں related نہیں ہے آگے جا کے related آئے گا اچھا web 2.0 کی domain کچھ بھی ہو جائے anything can work ٹھیک ہے یہاں تک ہے نا domain name کا any name can work ٹھیک ہے but 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 keyword emd ہو جائے تو better ہے ٹھیک ہے نہ بھی ہو تو بھی ٹھیک ہے کیا keyword پر domain بنانی ہو مرضی آپ کی بنا دیکھیں پتا ہے بات بات یہ ہے کہ ہم زیادہ emd اچھا اگر آپ نے emd بنانی ہے نا تو پھر ساری domain emd نہیں ہونی چاہیے out of 50 maximum 10 ہو جائیں میں نے emd last class میں بتایا تھا exact match domain کہ keyword domain کے اندر ہو last class سنی ہو تو پھر بتا ہو ٹھیک ہو گیا سنی ہو گیا اچھا ٹھیک ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں mind نہیں کرنے ٹھیک ہے اچھا emd یہ ہے exact match domain اب اگر آپ نے بنانی ہے پچاس اس سے زیادہ ratio exact keyword کے ساتھ نہ رکھیں زیادہ keyword ہو جائے گا google کہے گا یار کچھ ہو رہا ہے دونمبر ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو ہم چکر میں نہیں پڑھنے جاتے ہیں variety کے ساتھ جلے جاتے ہیں دو چار emd بھی بنا دیں دو چار ایسے بنا دیں ایک رمضان مہین نے اپنے نام پہ بنا دی ایک اپنے بھائی کے نام پہ بنا دی ایک کسی کے نام پہ ایک جیمن انگریزوں کے نام وہ تو بیٹر ہیں ٹھیک ہے کہ نام ہوں تو بیٹر ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہم ٹاپک کے نام بھی رکھ سکتے ہیں let's say ہمارا ٹاپک ہیلتھ ہے تو میں ہیلتھ 1001.wordpress یہ بھی رکھ سکتا ہوں میں ٹھیک ہے اس طرح بھی میں جا سکتا ہوں اگر ہمارا keyword ہے how to lose weight تو اس کی اگزیمپل کے ساتھ تھوڑا explain کر دیں کوئی دس let's say ہم ویب 2.0 بنا رہے ہیں ٹھیک ہے انکر میں ڈومین نیم ہم نے چوز کرنے اور ہمارا keyword ہے اچھا میں بنا سکتا ہوں how to lose lose weight dot wordpress.com how to lose weight Sciences موسیقی یا جیس pena جیس و Іضیئ Pro نیم زیان entwic ٹھیک ہے آپ یہ ویب ٹو بن جروہ ورٹ پیس کی جگہ پر نام کچھ اور رکھ لیں ٹھیک ہے بڑھ یہ نام آپ کے سامنے آگے ٹھیک ہے اچھا میں دیکھیں رمضان بھائی ایسا نہیں ہے کہ اپروچ اچھی نہیں ہے اپروچ بہت اچھی نہیں ہے یہ سمجھلے بہت اچھی نہیں ہے اور میرا پسلی طور پر کہتے کہ یار آپ بھی یہ اپ ڈیٹ نہیں پکڑی اگلی اپ ڈیٹ پکڑ لے گی تو کیا فائدہ بہت چھوٹی دم کے ساتھ پر سائیڈ اس طرح کی ہو آپ کی لانگٹرم جلے گی ٹھیک ہے بجائے ہم چھوٹے جکروم بڑے ہم سال دو تین چار تو گلے سکیور ہوں ٹھیک ہے وہ آپ کے بھی نہیں ہے یہ مصلاہ کل کو اپ ڈیٹ آئی گی مصلاہ آ جائے گا کہ جناب سیم ڈیمین والی اٹھانا شروع کر دینا تو اسے بیٹر نہیں ہے کہ ہم اس کو سٹارٹنگ میں روک لیں تو آئی پسنی فیل کے جو ہے نا ہم اس طرح سے جائیں باقی ہر ایک اپنی مجھے سٹراتیجی ہے میرا مجھے پسنی طور پہ جو ہے نا یہ چیز پسند ہے پریس لیجز بھی ہوگی پریس لیجز آپ کو دکھائی ہیں بہتر ہے کہ ہم پھر بھی جو ہے نا ہم باعث سے آؤٹسورس کروا لیں تو ڈیٹ بہتر اپروچ بٹ اگین یہ صرف اپشنل ہیں اب ان کی ویلیو اتنی نہیں ہے جو آج سے پانچ سال پہلے ہوتی تھی اب ویلیو اس کی کم ہو گئی ہوئی ہے پٹ اگین ایز ای ڈیورسیفیکیشن ورائیٹی کے طور پہ ہمیں یہ بھی یوز کرنی چاہیے پھر اس کے بعد آتے ہیں بلوگ کمنٹنگ کے اوپر بلوگ کمنٹنگ ویری ویری امپورٹنٹ اور گوڈ ہے ڈیورسیفیکیشن کے لئے آج سے صحیح ہے حالانکہ یہ نو فولو لنک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ڈو فولو لنک اور ایک ہوتا ہے نو فولو لنک اس کی اگر کوئی مجھے مثال دیتے ہیں جو کہ ہم اس کو سٹارٹنگ میں پٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے لیٹس اے کہ ہم یہاں سے جو آنے اس کے بات کرتے ہیں ڈو فولو اور نو فولو لنک اور نو فولو لنک اس میں کسی کو فرق پتا ہے کیا اجناب پتا ہے آہ زمان بھئی آپ پتا زمان بھی بتا دیں جن کو گوگل فولو کرتا ہے اور لنک جو دیتا ہے ڈو فولو ہے باقی نو فولو جی رمضان بھائی نے بلکل صحیح کہا ٹھیک ہے وہ ڈو فولو لنکس جن کو گوگل فولو کرتا ہے ٹھیک ہے یہ ہوتے ہیں ڈو فولو لنکس ٹھیک ہے اور ان پر لنک جوز بھی پاس ہوتا ہے ڈو فولو لنک کو گوگل فولو کرتا ہے پر کہتا ہے میں نہیں کرتا موٹو لنکس ٹھیک ہے لنکس ٹھیک ہے ہوتا ہوں اچھا آہ ذمان بھی نو فولو لنکس اج بھی اچھے ہوتے ہے میں ریکمینڈ کرتو نو فولو لنکس بھی ہونے چاہیے ٹھیک ہے لنکس ڈیویسٹیفیکیشن ہونی چاہیے آئی آسو ریکمینڈ آہ نو فولو لنکس ٹھیک ہے نو فولو لنکس ہونا is good آہ اگر یہ کوئی کہہ رہا ہے آپ کو جناب نو فولو لنکس نہیں ہونے چاہیے گلت کہہ رہا ہے اس کو پتہ نہیں ہے دیکھیں آپ کی ویب سائٹ کو اتنی پاک ویب سائٹ تو ہے نہیں کہ جس کو صرف ڈو فولو لنکس ملیں گے ہمیں ہر طرح کے لنکس ملتے ہیں ہمیں ہر مارکٹ میں جاتے ہیں ہر طرح کے لوگوں سے سامنا ہونا پڑتا ہے اچھے لوگ بھی بلتی ہے برے لوگ بھی ملتے ہی ملتے ہیں اسی طرح نو فولو لنکس بھی طہی نہ کہی سے ملتے ہیں ہماری ویب سائٹنیچرل تب ہی ہے جب ہمارے دو لوگوں اچھا اس میں کوئی ریشو نہیں ہے کہ آہ ریشو نہیں ہے کہ کس وی آیا جائے جو لوگ کہتے ہیں کہ 20% نو فولو نہیں چاہیے 80% نو فولو نہیں چاہیے ایسی ایک strategy میں نہیں ریکیمند کرتا 80% نو فولو جنو آپ نیچرل چلیں اسی جیز بھی اتنا زیادہ فوکس نہ کریں میں صحیح بہتے ترمینالوجی بتا دیا آپ کو اگر فوکس نہیں میں نے حالی دو فولو لینک 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 ہے تو وہ غلط strategy ہے نو فولو لینک بھی لیں اب جہاں بلوگ کمنٹیں ہیں وہاں سے ملتے ہی نو فولو لنکس ہیں میں صرف یہاں دکھانے چاہتا ہوں یہاں پہ بھی آتا ہے بتاتے ہیں یہ لوگ اپنے یہ رکھیں یہ رکھیں میرے چار سو داس فولو لنکس ہیں اور ون فیفٹی سکس نو فولو لنکس ہیں ٹھیک ہے it's not an issue at all یا مجسٹر والے بھی بتا دیں گے آپ کو کہ دو فولو کتنے نو فولو کتنے مجسٹر کے اوپر بیٹر لنکس آجیں گے نظر آ یہ دیکھیں بارہ سو چھبیس ہیں فولو اور نو فولو بارہ سو ستار ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کی ریشو جو ہے نیچرل اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ پرسنٹیجز کے ساتھ جائیں ٹھیک ہے اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں رمضان بھائی میں آپ کو ایک اور بار میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ہمارے ویب ٹو پنٹ زیرو کے لنکس ہیں نا یہ سارے ہوں گے ڈو فولو لنکس ہوں گے ٹھیک ہے یہ سارے جو ففٹی لنکس آپ کے پاس ہیں گے یہ ڈو فولو آئیں گے اور اگر آپ ان کو پر بیسٹ ٹریٹیجی ہے کہ جناب آپ ٹو پنٹ زیرو وہ بنا لیں سوشل میڈیا بھی شیئرز لے لیں ٹھیک ہے یہ اگزیمپل ہے رضا بھائی کے ویب ٹو پنٹ زیرو کے ڈو فولو لنکس ہیں اور موسلی جو بلاغ کمنٹنگ سے لنکس آتی ہیں وہ نو فولو ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور موسلی نو فولو ٹھیک ہے نائنٹی پرسنٹ جو ہے نا نو فولو ہیں ٹھیک ہے اب سوال آتا ہے کہ بلاغ کمنٹنگ کس طرح کی ہوتی ہے ٹھیک ہے اب میں مثال کے طور پر ایک دیکھتا ہوں ایسیو ورک شاپ عدیل سمی ڈاٹ کام اس کے پر عدیل سمی بھائی ایک بڑے پیارے بلاغر ہیں ان پاس ڈسکس کر لیتے ہیں ان کی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک ان کا آرٹیکل بڑھتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو بلاغ کمنٹنگ کا کونسپ سمجھا جائے کا بلاغ کمنٹنگ ہے کیا ٹھیک ہے یہ انہوں ایک آرٹیکل لکھا تھا بلاغ کے اوپر ٹھیک ہے اب یہ میرا یہاں پہ کمنٹ ہے میرا ٹھیک ہے دوزار سولہ میں کمنٹ کیا تھا میں نے ساتھ علی رضا نام سے میری ویب سیٹ کو لنک بھی جا رہا ہے میں دوباؤں گا تو کلک ہو جائے گا اب میری ویب سیٹ کھل جائے گی ٹھیک ہے یہ ہے بلاغ کمنٹ کا لنک ٹھیک ہے دیکھ رہا پتا ہے آپ لوگ ہوں کو میں ویسے صرف ایزے ریویجن بتا رہا ہوں اور جن کو نہیں بتا ان کو پتا چل جائے کہ یہ ہے ایک آہ موسٹلی جو بلاغ کمنٹ کے لنکس آتے ہیں یہ نو فولو ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور بلاغ کمنٹس کے لیے لنک لینا بھی اچھا بلاغ کمنٹس کے لنک ہم کیسے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم تو ریلیونٹ بلاغ سے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم اس کے بارے میں سرویسز ہائر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم مل جاتی ہیں وہاں سے لینے ہو بڑ آپ لوگ جو کہا ہے آپ لوگ ابھی خود کریں ٹھیک ہے آگے میں آپ کو سکھاؤں گا نیکس لیکچر میں کئی کمپیٹیٹر انیلیسز کیسے کرتے ہیں اور کمپیٹیٹرز کے بیک لنکس کیسے لیتے ہیں میں بتاؤں کہ بلاغ کمنٹس کے بیک لنکس بڑا افیکٹیو میتھڈ ہے مگر ابھی چونکہ ہم اس کو سمجھ رہے ہیں اس لیکچر میں آج کے لیکچر میں تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اپنی فیلڈ کو سرچ کرنا ہے لیٹس سے میری فیلڈ ہے ڈیشنل مارکٹنگ اور میں نے رکھے یوں میں نے بلاغ کیا جب میں یہ ٹرم سرچ کروں گا تو میری فیلڈ سے ریلیونٹ جتنے بلاغ ہوں گے کھل جائیں گے گوگل پر کیا سرچ کرنا ہے یور ٹرم پلاس بلاغ ٹھیک ہے جو بھی ریلیونٹ بلاغ ہیں وہ آ جائیں گے ٹھیک ہے اچھا اب آتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں فورم لنکس کی طرف فورم لنکس جو ہیں ٹھیک ہے یہ بھی امپورٹنٹ ہوتے ہیں میں تو پچھنی طور پر کہتا ہوں کہ آپ سکنیٹرز میں اپنی یوریل ڈالیں اور شروع ہو جائیں بلاغ کمنٹنگ فورم کے اوپر ایک ہے میرا اکاؤنٹ میں اس کو دیکھتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں فورم کے اوپر لوگوں نے یہ کمنٹ ڈسکیشن یہاں پہ ساتھ ہمارا لنک آ رہا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ تو یہ ہے میرا بلاغ کا لنک آ جاتا ہے اب جب بھی میں کوئی پوست کرتا ہوں اس کے ساتھ یہ لنک آتا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو دونوں طرح کی پوست دکھاتا ہوں جس میں کہ میں نے آرٹیکل کے اندر بھی لکھا ہوا ہے اپنے لنک دیا ہوا ہے وہ پوستے بھی کوشش کرتا دکھا دوں یہاں پہ پوستے بڑا چکا میں تو یہ سائنک کرنے بیٹھ گیا ہوں آلیڑی ہے آلیڑی ہے آلیڑی ہے آلیڑی ہے آلیڑی ہے آلیڑی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں جیسے لیٹ سے یہ میں نے کھولا ایک لنکیں کھولا اور آلیڑی ہے آلیڑی ہے آلیڑی ہے اب یہ دیکھیں میری ہر پوست کے ساتھ میرا یہ لنک آئی جا رہا ہے دیکھ رہے ہیں آلیڑی ہے نظر آ رہا ہے میں جہاں پہ کمنٹ کروں گا نا ساتھ میرا یہ لنک آ جائے گا یہ والا نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو پلیز کنفرم کریں یہ ہے سگنیچر اس کا نام ہے سگنیچر یہ لکھا ہے سگنیچر اس کے اندر لنک آ رہا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ ہے سگنیچر میں لنک دینا اب ایک ہے کہ آرٹیکل کے اندر لنک دینا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ میرا آرٹیکل کے اندر لنک آ رہا ہے یہ سگنیچر نیچے ہے یہ آرٹیکل کے اندر لنک آ رہا ہے سال میں نے لنک کیا تھا آج بھی اکٹیو ہے ٹھیک ہے یہ بھی نظر آ رہا ہے نا آپ لوگوں کو یہ ہے آرٹیکل کے اپنی پوست کے اندر لنک دینا ٹھیک ہے اچھا یہ بھی افیکٹیو میتھڈ ہے بیک لنک بنانے کا کہ ہم فورم کے ذریعے کیسے بنائیں ٹھیک ہے یہاں میرے ایک آرٹیکل ورٹس پی بی سی کیمپین ٹھیک ہے اس کے اندر بھی دیکھیں میں نے ایک وہ بنایا ہے بیک لنک یہ بھی بیک لنک ہے یہ بھی بیک لنک ہے اور دو لنکس یہ دیئے ہیں جناب ایک ہی پوست کے اندر ٹھیک ہے یہ یہ فائد آتا ہے کہ آپ نے اپنی ایسے بنایا ہو ایک فورم پہ اچھی ڈسکشن کریں سپائمنگ کریں گے جناب آپ کو ایک دن بلوک کر دیں گے پہلے دن جا کے لنک دیں گے بلوک کر دیں گے سگنیچر میں لنک ڈالیں پوست کریں انٹروڈکشن میں جائیں لوگوں کو ویلکم کریں آ اچھا ہے فورم کے اوپر بٹ اگر آپ پہلے دن جا کے بیک لنکس ایسے بنائیں گے تو انہوں نے آپ کو ٹھپ کر کے بیان کرتے ہیں بلوک کرتے ہیں ٹھیک ہے کی ورڈ ویریشن میں ہونے چاہے اگر میرا کی ورڈ ہے میں دو چا لائنیں ایڈ بھی کر دوں تو میرے کی ورڈ ہے کی ورڈ ترہ میرا فیس بوک ایڈز ٹھیک ہے تو میں کیا کروں گا اس میں ویریشن لے ہوں گا فیس بوک ایڈز بہلی رضا بھی کر دوں گا ٹھیک ہے یہ اپنے ویریشن میں سے پڑھ لی بھی ہے صرف ایسے ڈیفنیشن ہم پڑھنیں ٹھیک ہے ہاں جی کی ریشو رکھنی ہے ٹھیک ہے ایک ہی ایک ہی طرح اگر آپ نے ایک لئے بیکننگ میں کی ورڈ ڈال دیا ہے تو ساتھ کچھ اور بھی ڈالیں اگلے میں ہالی علی رضا کے نام سے بھی جا سکتے ہیں جو سائٹ ٹیم ہے اس نام سے بھی کر سکتے ہیں ویریشن کرتے جائیں کرتے جائیں ورائیٹی ہونی چاہیے ٹھیک ہے مزہ ابھی آتا ہے اب آتے ہیں واپس اپنے اوپر آپ آئے جی ہاو ٹو فائنڈ نیو فورمز ان یور نیچ اس کا بھی طریقہ بڑا آسان ہے ٹھیک ہے تین طریقہ ہیں اس کے ٹھیک ہے اور میں لکھتا ہوں ساتھ فورمز ٹھیک ہے ایک طریقہ ہے کہ جناب فورمز میں نے پاس ہیلتھ کے فورم آگے میں سارے فورمز آگے جب میں نے کی ورڈ پلاس میں نے لکھا ٹھیک ہے فورمز دوسرا ہم نے بیکنگ بنانے کمپیٹیٹرز جہاں جن جن فورمز پہ ایکٹیف ہے اس کے لئے بنانے یہ ہم کمپیٹیٹرز کو نیکس کلاس میں ڈسکس کریں گے کمپیٹرز کون سے فورم پہ ایکٹیف ہے اس کو دیکھیں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایک اور بھی طریقہ یہ ہے اگر جناب ٹاپ ہیلتھ فورمز ٹھیک ہے جب آپ یہ کریں گے ٹھیک ہے یہاں سے بھی مل جائیں گے آپ کو ٹاپ ٹین ہیلتھ فورمز ہی مل جائیں گے اس کے علاوہ اتنی فورمز ڈیریکٹری ٹھیک ہے وہاں سے بھی مل جاتے ہیں ٹھیک ہے فورمز ڈیریکٹری جی بلکل میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ پہلے دن جا کے لنک سے بنائیں گے تو آپ کو وہ پکڑ لیں گے بیان کر دیں گے ہمیں کچھ ٹائم دینا پڑے گا آثورٹی بنانی پڑے گی چار پانچ پوستیں دس پوست ٹین چار دنوں بعد جا کے کریں گے تو آپ کیا کریں کہ ایک دن آپ یوں اپنا فورم پوستنگ کا یوں پلان بنائیں فورم پوستنگ کا پلان آپ ایسے بنائیں میں آپ کو بتاتا ہوں ڈے وان ریجسٹر فیفٹین فورمز ٹھیک ہے وزیٹ انٹروڈکشن پیج انٹروڈکشن کٹیگری انٹروڈیوز یارسیلف ٹھیک ہے یہاں تک آپ نے بیکلنک نہیں دیا دے ٹو ایڈ بیکلنکس in your signature ٹھیک ہے ٹirable sens to those people who have introduced you Day three welcome other people in the forum day four participate in discussion or add new discussion questions ٹھیک ہے ڈے فائیو یہاں پہ جا کے نا آپ کو ڈے فائیو پلاس سکس میں بھی آپ کو یہی کرنا ہے پڑے گا اوپر والا کام کہ پارٹی سی بیٹن ڈسکشن اور ایڈ نیو ڈسکشن ڈے سیون اور آفٹر انکلیوڈ یور لینک پوسیبل ویڈاؤٹ سپیم مگ ٹھیک ہے اب یہ تھا یہاں پہ کوشن نا آیا ہے بلکل فارم ٹاپک سے ریلیٹڈ ہونا چاہیے ٹھیک ہے ہمارا سٹرٹیجی ہے کہ ہم نے اسی رہنا کی طرح اسی وجہ سے میں نے یہ کہا تھا کہ یور کٹیگری پلاس فارم یہاں میں ملک بھی دیتا ہوں یور کٹیگری پلاس فارم ٹھیک ہے ٹھیک ہوں اچھا اب آتے ہیں ہم اس کے بعد آتے ہیں آہ کوشن آنسر ویب سائٹس کے طرف ٹھیک ہے کوشن آنسر ویب سائٹس میں آہ پورا پہ بہت زیادہ لوگ کیا کرتے ہیں یہ کام کرتے ہیں آہ آنسر بیک بھی ہے بلر بھی آکس بھی لی پورا کو ہم دیکھتے ہیں پورا میں لیٹسے مثال کو طور پر ایک ٹرم سرچ کرتے ہیں بیس نیک مسائج اکس ٹھیک ہے جناب اور نہیں یہ اور نہیں کرتا ٹھیک ہے صرف دکھانا ہے کہ لوگ کرتے گئے ہیں اچھا اب یہاں پہ بھی یہ سٹرٹیجی ہے کہ جناب پہلے دن نہیں کرنا آہ ہماری اپنی بھی کوشن آنسر سروس کی کام ہے کام ہم کوشن آنسر دیتے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ کو اچھے ریٹو مل جائیں گے اگر آپ لوگ کو نیک پوشن آنسر کروانے ہو ٹھیک ہے آپ لوگ خود کریں سب سے اچھی بات آپ کو تجربہ بھی ملتا ہے ایکسپیرینس بھی ملتا ہے سمجھ بھی آتی ہیں ٹھیک ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیس نیک مسائجر ٹھیک ہے یہ کون سی ویسا آپ لوگ کو ایک سکر میں ریکارڈنگ بن کر رہا ہوں ٹھیک ہے اچھا یہ اس طرح بیک لنک بنے ہو ٹھیک ہے اسی طرح اور بھی بیک لنک بن جاتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں بس رمضان میں کی کوشن آئے ہیں کہ کیا ہر کلائنٹ کے لیے سیم فورم یوز کر سکتے ہیں دیکھیں آئی پی ایڈریس ڈیفرنٹ ہو تو ہر کلائنٹ کے لیے سیم فورم یوز کر سکتے ہیں لیٹس اے ان کے ایک ہی ہوسٹنگ اکاؤنٹ نہ ہو تو آپ ہر کلائنٹ کے لیے سیم فورم ہم ساری یوز کر سکتے ہیں ایز لونگ ایس دونوں ڈیفرنٹ سا جگہ پہ ہوسٹیڈ ہوں ٹھیک ہے اور ان کے اگر ایک اونر نہ ہو اور ایک ہوسٹنگ نہ ہو تو کوئی شن نہیں ہے اچھا یا ہر کلائنٹ کے نیو فورم بنا کے ہی لنک میں آپ کو بتا رہا پڑھانے بھی یوز ہو سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا ایم کنیوز بکاوز فورم میں لنک سکنیچر میں لینا چاہیے ہوتا ہے اور نیو کلائنٹ کے سکنیچر میں سائٹ چینج ہو جائے گی اچھا میں آپ کو بتا رہا ہوں سکنیچر میں لنکس بھی لیں گے اور اندر اندر ڈسکشن کے بھی لیں گے میں نے آپ کو وہ لنکس دکھائیں جو میں نے لیئے میں جو ہم نے کام کرتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو ایسی باتیں ہوایی باتیں نہیں کر رہا جو لنکس ہم نے کیوں ہیں وہ آپ لوگوں اگزیمپلز کے ساتھ دکھاروں میں اس لئے دکھاروں موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ آپ لوگوں نے بھی یہ چیزیں کرنی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ بینگ لنگ جیسے یہ بنا ہوئے ٹھیک ہے یہ آپ نے بنوائے یہ ہم نے بنوائے یہ والا ٹھیک ہے اب یہ چل رہا دو مارچ کو چل رہا ٹھیک ہے اچھا آپ دوسری چیز اب جیسے یہ جگہ ہے ٹھیک ہے یہاں پہ جائیں یہاں پہ دیکھیں ایک اور بندے نہیں بنوائے اپنا لنگ ٹھیک ہے پھر اس کے بال آتے ہیں یہاں پہ اچھا یہ دیکھیں اب یہ بھی لنگ بنا ہوئے ٹھیک ہو گیا یہ بیس نیکنڈ یہ اب آپ لوگ کو پتہ چل جائے یہ کہاں جا اچھا ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں باز آپ ٹھیک ہے یہ دسکرشن دیں اور اس طرح اوپر جاتا ہے یہ لنگ کسی طرح بنتے ہیں ڈسکرشن اٹشیو ایک بندہ آئے اپنے آگے پہلے پانچے دن کوشن آنسے لوگوں کے آنسر کرتے رہے ڈیسنٹ تو پانچے آنسر بعد ایک آدھا لنگ کے ساتھ آنسر کرتے تو کورا والے تنگ نہیں کرتے اگر ہر آنسر میں آپ لنگ دیں گے اور ایک ہی سائیڈ کا لنگ دیں گے تو یار وہ آپ کو تنگ کریں گے بھی ایسا کر سکتے ملٹیپل اکاؤنٹ بنایا اور یہ چیزیں کریں کوئی ایسیو نہیں آپ کر سکتے خود سے کوشن بنا کے خود سے آنسر بھی کر سکتے ٹھیک ہے اچھا بھے ہم اس کے بعد آتے ہیں آگے امیج سمیشن سائیڈز کی طرف اچھا آہ جی بالکل آئی پی جنج کرنا ضروری آپ یوں بھی تو آپس میں ڈیل کر سکتے نا لیٹ سے ایک آکاؤنٹ آپ بنائیں کوشن والا اور ایک بنائیں جیسے زمان بھائی اب زمان بھائی اپنے آئیڈی سے آپ کے لئے کوشن پوچھیں آپ اپنے آئیڈی سے آنسر کریں اور آپ اپنے آئیڈی سے کوشن پوچھیں جس کا آنسر زمان بھائی اپنی سائیڈ کا کے لئے کام سارا میں نے اس کے بیکنگ دکھارو میں تاکہ اسی طرح کام چلے گا اسی طرح سمجھ جائے گا زمان بھائی جب لیٹ آئی جو سٹارٹنگ والی تھی وہ آپ نے مس کی آپ اس کو اس سنی گا یہ لنک ایک نہیں چالا چلو کوئی بات نہیں معاف کر دیں مجھے یہ امیج سمیشن سائٹس ہیں ٹھیک ہے یہاں امیجز آتی ہیں ساتھ آپ ان کے بیگنگ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح کی ہر ایک 15 سائٹس میں گروپ پوست کر دوں گا جہاں سے آپ فری لنکس بنا سکتے ہیں اپنی سائٹ کے لئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہو گیا یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہوگے زمان بے اچھا یہ سمیشن سائٹس ہم ان کے ذریعے بھی لنکس بنائیں گے پندرہ سائٹس فری سائٹس جہاں سے آپ اپلوڈ کر سکیں وہ پروائیٹ کی جائیں گے اچھا اب اس میں آگین ہمیں نیش ریلیوی انڈی ہیں ہاں پہ ہر طرح ان کے لگس acceptable ہیں ٹھیک ہے ہم نے جناب جانا ہے مگر اس میں جو ماری information content ہے یہ اپنا ہونا چاہیے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آتی میڈیا ویکی سائٹس آتی ہیں ٹھیک ہے یہاں اب بھی بیگ چاہیے ہوں گے میں آپ کو ان کی بھی مثال دیتا ہوں یہ دیکھ رہا آپ میڈیا ویکی سائٹ دیکھ رہے یہ یہاں سے آپ سائٹ پہ جا کے کلنک کریں گے تو وہ ہمارے کلائن کی سائٹ کھل جائے ٹھیک ہوگی یہاں پہ اسی طرح کی سائٹ ہیں ایک اور یہ بھی کھول دیکھ لیں آپ یہ ہیں ٹائر ون سائٹ یہ سائٹ ڈریک لنک کریں ملیں گی مکی ویڈیا کی گروپ کے اوپر جن سے آپ فری میں اپنے لنک بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ پھر اس کے بعد ہم آگے آتے ہیں پی ڈی ایف اور ڈی 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 اچھا پندرہ فری سائٹ ہوں گی جہاں سے آپ اپنے بیک لنک بنا سکتے ہیں اپنے ویب سائٹ کے لئے گروپ میں شیئر کروں گا ویسے آپ لوگ کو دکھانے کے لئے میں کچھ دکھارت تو کس طرح کی اگزیمپل لنک ہیں ٹھیک ہے یہ پی ڈی ایف ڈی او سی سائٹ ہے یہ یہاں سے کھولیں گے تو اس کو لنک چلا جائے گا ٹھیک ہو گیا یہ پی ڈی ایف ڈی او سی ویب سائٹس ہوتی ہیں ٹھیک ہے ڈاکمنٹ سائٹس اور پی ڈی ایف سائٹ ہیں یہ یہی ہیں ٹھیک ہے آپ کا آرٹیکل ہو یہاں سے جو بیکنگ جا رہا ہو ٹھیک ہے جناب یہ نہیں ہے ایک آلائن تو چونکہ سارا کام تو بندہ ہی کرتے ہیں ہمیں مجھے اس لئے ایکسٹرہ لنکس بھی دیتے ہیں دس کی جگہ بارہ دیتے ہیں تاکہ ہمارے کلائنٹس کا در ایک در لنک آف لائن بھی ہے تو کوئی کچھ بولے نا اچھا اب یہ کورپ میں ہم نے ڈرائیو ڈاٹ گوگل کی کھول کے اور میڈیا فائر کی کھول کے پھر میں آپ کو ایک دو چیزیں اور بھی بتانی ہے اس کو کیسے ہم پاورفل بنا سکتے ہیں اگر ڈاکومنٹس ڈوہو ڈاٹ کوم یہاں جائیں اب یہاں جا کے جناب ہم ڈیلز ڈاٹ ڈیلز ڈیو ای آ رہے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا اسی طرح ڈرائیو ڈاٹ گوگل ڈاٹ کوم یہاں پہ بھی جا گیا آپ اپنے لنک بنا سکتے ہیں یہاں سے جاں جا گیا ہماری سائٹ کو لنک کر رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب سوال آتا ہے کہ ہم نے پی ڈی ایف ڈی او سی سائٹس ان کو بھی ہم لنک کر سکتے ہیں یہ بھی ہم اسی میں ڈال دیں فیس بک پیج پی ڈی ایف ڈی او سی سائٹس ٹھیک ہے یہ ٹائے ٹو سٹریٹیجیز ہیں ٹھیک ہے واپس آتے ہیں ہم اپنے اسی طرح اگر کوئی بات یاد آگے میں اس لیے لکھ رہا ہوں تاکہ آپ لوگ کو آگے اس کو میں ڈسکس کر سکوں ہم کوئی مس نہ کر جائیں چیز اچھا یہ اب ہوگی ہماری پی ڈی ایف ڈی او سی سائٹس ہوں گے یہ بھی کھول کے دکھا داتا ہوں آپ کو صرف ویسے ہی ہم ہو یہ بھی جا رہا ہے اگر آپ نے اپنے ڈرائیو کو پبلک پہ رکھا ہوگا تو وہ ڈرائیو بھی پوری انڈیکس ہو جائے گی ٹھیک ہے آپ نے اسکی شیٹنگز پہ رکھا ہے آپ نے اس کو پبلک پہ رکھیں پوری ڈرائیو ڈرائیو اینڈیکس ہو جائے گا مگر ہم نے اپنے جو پیجز ہیں ان کو لنک کروانا ہے ٹھیک ہے پوری ڈرائیو کو لنک کروانا ہے کوئی فیدہ نہیں ہے اب مارا یہ پی ڈی ایف ڈی او سی سائٹس ہوگی اچھا جو سوال ہے بکی سائٹس پہ لنک اپرووو نہیں ہوتا یہ سائٹیں ساری میں نے آپ کو دکھائی ہیں جس کے اوپر ہماری کلائنٹس کے ایکٹیو لنکس ہیں ٹھیک ہے یا آپ کو جو دس سائٹیں دیں گے وہاں پہ لنک اپرووو کرنا آسان ہوگا ٹین فری سائٹس لنک ویر لنکس آر ایزیلی اپرووو ٹھیک ہے جی ٹھیک ہو گیا یہ سارے سارے آپ کو آج تین چار سو لنکس بنانے کے لیے آپ کو سائٹیں مل جائیں گے ٹھیک ہے اچھا اب اس کے بعد آتے ہیں پی آر ایٹ نائن سائٹس پی آر ایٹ نائن اچھا کیا ڈرائیو کے لنک کو کسی کیورٹ پر رینگ کیا جا سکتے ہیں اچھا ڈرائیو کو نہیں کہہ سکتا ہاں وہ جیسے یہ لنک ہے نا یہ والا لنک یہ والا یہ یہ لنک رینگ ہو سکتا ہے یہ والا لنک رینگ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہ جو یہ والا لنک ہے نا اور بہت زیادہ ٹرمز پہ ہوئے ہوئے ہیں اور میں نے خود پر سے دیکھا بھی ہوا ہے ٹھیک ہے مگر اگین لو کمپیٹیشن کیورٹ کے لیے یہ ڈرائیو کا لنک رینگ ہوتا ہے میڈیوم اور ہائی کیورٹ پہ نہیں ہوتا یہ ٹھیک ہے میں آپ کو بتا دوں ویری ویری لو کیورٹ کے اوپر رینگ ہوتا ہے مگر ہماری سٹرائٹیجی کیا ہوگی کہ ہم اپنے کمپیٹیٹرز خود بنائیں ہمارا یہ پیج بھی رینگ کر رہے ہمارا کورا کا پیج بھی رینگ کر رہے ہمارے کیورٹ پہ ٹھیک ہے لیٹسے میری ایک ٹرم ہے لیٹسے میرے ٹرم چلو یا رمضان علیس کو دیکھ لیتے ہیں لیٹسے رمضان بھائی کی ٹرم ہے ہمارے پارگٹ سٹرائٹیجی کیا ہے کہ جناب ہم ایک ہمارا فیس بوک کا پیج آئے وہ بھی اس کے اوپر رینگ کریں ایک ہماری اپنی سائٹ رینگ کریں ایک ہمارے گوگل ٹرائب کا لنک رینگ کریں ایک میڈیم ڈاٹ کوم کا آٹیکل ہو وہ بھی رینگ کریں یہ کیا ہے میکسیمم ریزلٹ لینے کی سٹرائٹیجی ہے ٹھیک ہے اور اپنے کمپیٹیٹرز خود بنانا لیٹسے اگر آپ کا گوگل ٹرائب کا لنک آ رہا ہے نائنس نمبر بھی جیسے یہ دیکھیں ٹوٹر कا ایک پیج ٹرائب ہے یہاں پر فتہ پار جائرق ہے یہاں پہ پہ اپنا بھی ٹرائب ہے آ ہے اور ٹوٹر کا پیج آپ کی اپنی ویب سائٹ کو لنک کر رہا ہے تو آپ کی اپنی ویب سائٹ آٹومیٹکل اوپر آجے گی جو کہ یہاں کا بھی جو سو اس کو پاس ہو رہا ہے یہاں کا بھیں 트�رس اس کو پاس ہو رہا ہے ٹھیک ہے اگر سائٹ نے اپنے آج ہے اور گوگل فورم میں پروڈکٹ ایڈ کر کے اس کو کی اوٹ پر رینک کیا جائے تو یار رمضان بے this is not a good strategy think big کریں گوگل کو کیا پسند ہے جس طرح بی بی کو بے پسند ہے اس طرح گوگل کو اچھا content پسند ہے گوگل wants a good content from you سو ہم کیوں ایسی strategy کریں جس اگر ہمارا ویب سائٹ آج rank ہو بھی جائے تو survive زیادہ دیر ہی کرے گی تو اس سے بہتر اگر میں گوگل ڈرائی کو پیج بھی بنانا تو پیج کو کم سکم اچھا بنائے حالی چیزیں فارم نہ بنا کے رکھیں that is forms نہیں rank ہوتے forms نہیں اچھا rank کرتے وہ جو rank کر رہے ہیں very 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 جو ہے لوگ keywords کو پر کر رہے ہیں but میں پسندی طور پر آپ کو جو strategy recommend کروں گا یہ strategy نہیں کرنی ہم نے چھوٹی strategy بنانی ہم short term vision نہیں short term goal نہیں ہمارا long term goal ہے ہم نے اپنی ویب سائٹ کو دو ہفتے مہینہ کے لیے نہیں کرنا ہم نے ہمیشہ کے لیے اوپر رکھنے ہم وہ کام کر رہے ہیں کہ یہ short term goal ہے کہ یار ہم یہ چور بزاری کام سے بچنا میند سے بچنا سر یہ میند آپ کی اپنی فائدہ کی ہے یا آپ کو اپنے جو آپ کے اچھا google track کا پیج بنے گا اس کا آپ کو خود ہی فائدہ ہوگا پسندی طور پر میری رائے ہے میری رائے ہے یہ کریں باقی آپ نے جیسے مرضی کرنا کریں ٹھیک ہے وہ میں مجھ سے پوچھیں گے تو میں ہمیشہ یہ strategy کروں گا ٹھیک ہے اب اس کے بارے پی آر ایٹ نائن کی سائٹیں آتی ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو دکھانا ہی اس پر جیسے یہ سائٹ ہے جیسے یہ سائٹ ہے پی آر ایٹ پیج رینگ پیج رینگ ایٹ نائن سائٹ ٹھیک ہے یہ اپنا مشہور یہ پیج رینگ ختم ہو گیا ہے ٹھیک ہے یہ تو صرف ہم نے ویسے مارکٹ ٹرم بن گئے ٹھیک ہے ابھی رکھیں یہ سائٹ ہے ڈسکس ڈاٹ کوم کو کسی کو پتا ہے ڈسکس ڈاٹ کوم کو کسی کو پتا ہے ہم کیوں نہ یہاں سے ایک لنک بنا لیں جیسے ہم نے یہ بنایا ہوا ہے یہ بھی بیگ لنک بنانے کی ایک سٹرائٹیجی ہے ٹھیک ہے ہم یہاں سے بھی بیگ لنکس اپنے بنا سکتے ہیں یہ بیگ لنکس ہم ٹائر ون ٹائر ٹو ٹائر ٹری جہاں مرزی یوز کریں جیسے یہ ہے پروفائر لارڈ ورڈپیس ڈاٹو آر جی اچھا اب آپ یہ دیکھیں اتنے زیادہ بیگ لنکس بنانے کا فائدہ ہو رہا ہے نقصان ہو رہا ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں جی بالکل اس کو پروفائل بیگ لنکس کہتے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں آپ چلیں ہم ان کو پروفائل بیگ لنکس کہہ دیتے ہیں جناب بہتر ہو جائے گا سب لوگوں کے لئے سمجھنا بھی جو ہے نا ٹھیک ہے بگی کیجائنٹس بھی بنواتے ہیں دیکھیں اچھا اس فائل ایسی طرح کمار اچھا اس ایسار لیوو سٹریٹیجی ڈیورسٹ فیکشن کے لیے اچھا ہے ان کو اگر آپ نے اسٹرانگ کرنا ہے تو اس کی اور سٹریڈیجی اچھا اب یہ سٹائیٹھا ہے یہ یوے کی مارکٹ کو ٹارگٹ کرتی ہے یوناٹ ایڈ ارب ایمریٹس یہاں پہ جائیں ٹھیک ہے ہم نے دیکھتے ہیں کہ اتنے بیک لنکس بنا رہے ہیں محنت کر رہے ہیں اس پر فائدہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا سائٹ کو تو جنرل ہم نے دیکھنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا صرف دکھا رہا ہوں کہ فائدہ ہے اس کا فائدہ ہوا ہے ٹھیک ہو گیا اب واپس آتے ہیں کہ یہاں سے بھی بینک بنایا ہے پروفائل بینک ٹھیک ہے 15 سائٹ میں آپ سب کو دوں گا جن کے ذریعہ آپ اپنے فری میں بینک بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے پروفائل بینک بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس کی اپنی سروس بھی شروع کر سکتے ہیں سب کچھ کر سکتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ نظر آ رہے ہیں آپ لوگوں کو سب کو نظر آ رہی ہے اس کے بعد ہے پریزنٹیشن سائٹس ہیں پریزنٹیشن سائٹس پہ جائیں جیسے ہم ان کے پریزنٹیشن کے ذریعے بھی بیک لنکس لے سکتے ہیں کس کا دکھاؤں میں آپ کو چلے میں آپ نے دکھا رہا ہوں لامز گوگل ایڈ ورڈز سائٹس ٹھیک ہے آپ لوگوں میں سے کسی کو لامز یونیورسٹی کا پتا ہے آپ کو کیسے لامز کیسا انسٹیٹوٹ ہے کسی کو پتا ہے آپ کو لامز جو ہے کیسے انسٹیٹوٹ ہے اچھا بہت اچھا ٹھیک ہو گیا لامز کے اندر یہ میری ورکشاپ ہوئی تھی ٹھیک ہے آگا لیے تشیخہ روگنا گوگل ایڈ ورڈز کے بارے میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا یہ اس کی کوپی ہے ٹھیک ہے یہ میری پروفائل پر پڑھی پڑھی ہے کسی کو چاہیے ہونا تو لے لئے ٹھیک ہے یہ پڑھ لئے ٹھیک ہے یہاں سے مجھے ایک بیک لنک آ رہا ہے یہ دیکھ رہا ہے آپ میری پروفائل سے ایک بیک لنک آ رہا ہے اسی طرح یہ یہاں پہ ایک بیک لنک ہے ٹھیک ہے چلیں جزاک اللہ ہے میں نے وہاں پہ علمز کے اندر میں نے لیکچئر دیا ہوا ہے مارکٹنگ کے حوالے سے گوگل ایڈ ورڈز کو پر میرا علمز میں ایم بی اے کے سٹوڈنٹس کے لئے ورگ شاپ ہوئی تھی میں نے بڑے فکر کی بات تھی بکاوز میں نے ایم بی اے خود نہیں کیا ہوا میں نے تو بی بی اے کیا ہوا اس کے علاوہ میں گوگل کے کورسز ہیں بات میں نے بڑے فکر کی بات تھی کہ میں نے وہاں پہ لیکچئر دیا ہوا ہے علمز کے اندر تو یہ جو ہے نا یہ میرا ہے جیسے پنجاب یونیورسٹی کے بارے میں لیکچئر اچھا یہ کچھ میری پڑھیں گے سلائیڈز بکارے ہیں یہاں سے دیکھنی ہو تو آپ لوگ دیکھ لی جائے گا یہ میری علمز کی تھی اچھا اب آپ کو بتانا کیا کہ یہاں سے بھی ہم اپنے بیک لنک بنا سکتے ہیں سلائیڈ شیئر اس نے پریزنٹیشن سائٹس ہیں جن کے ذریعے ہم اپنے بیک لنک بنا سکتے ہیں یہ فائیو سائٹس جو ہیں وہ سب کو میں بتاؤں گا جہاں سے ہم فری لنک پر بنا سکتے ہیں اسی طرح سلائیڈ بھون بھی ہے اور بھی ترین سائٹیں ہیں ٹھیک ہے گروپ کو پر منشن ہوں گی اس کے ذریعے بھی ہم لنک بنا سکتے ہیں جو ہماری ویب سائٹ کو پر کام آئے گا اچھا اب آگے آتے ہیں ایڈیو سائٹس کو پر سب کو بتا ہے کہ ایڈیو سائٹس جو ہیں بہت اپورٹنٹ ہیں گوگل کو پسند ہے گوگل کو ٹرسٹ میں آتا ہے ایڈیو سے بھی لنکس لیا کریں ٹھیک ہے ایڈیو کے کچھ لنکس کی میں آپ کو مثال بھی دی جاتا ہوں پھر سمجھا بھی دیتا ہوں کہ کیسے ہوگا اور اگر ہم ساتھ دو چار اور بھی کھول لیں تو ہماری آسانی ہو جائے گی جیسے ہم نے یہ بھی کھول لیا ساتھ ٹھیک ہے اور ساتھ ہم نے اچھا برحال کچھ یہاں پہ لنکس دوسرے بھی آگے ہیں جو ہیں جیسے ایڈیو سائٹس ہیں ان کے ذریعے جو بیک لنکس ہیں یہ جہاں تک سوال ہے ایڈیو سائٹس سے ہر نیش پہ لنکس بنا سکتے ہیں اچھا ایڈیو سائٹس سے ہر نیش پہ لنکس بنا سکتے ہیں ایڈیو سائٹس سے ہر نیش پہ لنکس بنا سکتے ہیں اب آپ یہ دیکھیں ایک چیز آپ لوگ انہوں نے غور کرنی ہے یہ کیا ٹھوم ہے نظر آرہی ہے سب کو نظر آرہی ہے 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 اچھا اب ہم نے اس کو سرچ کریں گے گوگل ڈاٹ اے پہ ٹھیک ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا کلائنٹ اس ٹرم کے اوبر کدھر رنگ کر رہا ہے اس کے نیم کیا کر رہیں گے ہم نے سرچ کیا کریزی ڈیل تو یار پیج ون پہ ٹاپ پوزیشن تو نہیں ہے بٹ سیکنڈ پوزیشن ہمارے کلائنٹ کی ہے یہ اچھا یہ صرف دکھا رہو میں آپ لوگوں کو کہ یہ یہ لنک ہمارا یہاں سے بھی کریزی ڈیل وہی جا رہا ہے ٹھیک ہے آپ کو پتا رہی نہیں یہ آپ یوز کر سکتا ہے کریزی ڈیل شاپنگ سائٹ کا ای ڈیو سائٹ سے کیا کام ہے ای ڈیو سائٹ سے یہاں سے لنک لینے تو یہ جنرل یوز ہو سکتے ہیں اب ہم نے فائنٹ کیسے کرنا ہے فائنٹ کرنے کا طریقہ مجھے یاد پڑھتا ہے ٹھیک ہے جناب آپ لیٹس سے لکھیں ہیلتھ سوری کہ کہہ رہا ہوں گوگل ڈاٹ کوم پہ ہیلتھ کہہ رہا ہوں ای ڈیو فورمز لکھیں تو آپ کے سامنے آ جائیں گے فورمز جہاں سے آپ نے بنانے ہیں یہاں پہ ہم گوگل پہ گئے جہاں پہ لکھا ای ڈیو فورم تو جناب آپ کے سامنے آگے فورمز آگے بنائی جائیں یہاں پہ لنک لسٹ او ای ڈیو دوو فولو فورمز کی لسٹ آگئی جناب یہاں پہ جائیں فورٹی پی آر ڈو فولو ای ڈیو دوو فورم کی لسٹ آگئی یہاں سے بھی مل جائے گی بیسے ہم آپ کو ای ڈیو دیں گے باقی آپ اس کے علاوہ مل جائیں تو موسٹ ویلکم ہو گیا سوال آیا ہے اگر کوئی لنک اوٹ جائے جیسے یہاں کچھ دیکھیں تو اس سے رینکنگ میں فرق نہیں فرق نہیں پاڑتا اگر آپ کا لنک اوٹ جائے تو لنک اوٹ نگ وفورو دیکھیں آہ پرفیکٹ سٹرائٹیجی ان کو بھی بروکر لنکس کرتے ہیں آہ ان کو بھی ہاں بروکر لنکس SAY centers بھروکر لنکس اس کے لئے مغرہ فرق بتا ہے بروکر لنکس ہوتے گیا ہیں یہ یہ ساری ڈیلیٹی لنکس پہ چلے جاتے ہیں تو ختم ہو جاتے ہیں یہ بروکر لنکس بسکلی یہ ہے لیچ سے یہ سعیحی لیں صحیح لقنگ لنکس اور ختم ہو جاتے ہی ہیں نہیں ہوا ہوا میں کلیک کروں ہوئی نہیں گلت جگہ پہ جاتے تو یہ پڑھا دیا تو ٹھیک ہے اس سائٹ کا نقصان ہوگا میرا نہیں ہوگا اگر یہاں پہ پڑھا لنک بنگا ہے نا یہ اور کھولے تو نہیں کھلا۔ تو اس سے اس کو نقصان ہو اس کو اور اگر ہمارا لنک ڈلیٹ ہو جائے تو اس کو ان googなん جاتے ہے sr six میں انگلتوں chapter انھیں objectively یان کہتے ہوں گی ورٹ ہو جاتا ہے ورٹ لوگلز ہارے تھے ہر نے رینت لنک دیا ہوئے ڈاٹ اے ای پلاس لکھ دی ہے جیسے یہ لکھ دی ہے اے ای ون لکھ دی ہے تو وہ کھلے کی نی سائٹ دیکھیں کھلی نی سائٹ یہاں پہ چار ڈبیو ڈبیو آگے ٹھیک ہے وہ کھلے کی نی سائٹ اس طرح کی چیز ہے تو یہ بروکر لنک میں چلے جاتا ہے اب ہم اس کے بعد آتے ہیں آہ ویڈیو کریشن ایڈ سمیشن کی طرف ٹھیک ہے ویڈیو کریشن کا سان سستہ طریقہ کیا ہے کہ جناب آپ جائیں پری سلائٹ شو بنائیں ونڈو آہ ونڈو مووی میکر میں بنا لیں یہ پریزنٹیشن کو سلائٹ میں کر دیں آئیسنگ یہاں سے ہو جائے تھی کہ اللہ عزت رکھو ہے میں دیکھتا ہوں یہاں سے کر کے دیکھتا ہوں آپ لوگ کے سامنے آہ یہ دیکھیں ایم پی فور ہو جاتی ہے ٹھیک ہو گیا یہاں سے آپ پریزنٹیشن کو جناب آپ ویڈیو میں کنورٹ کریں اور اس کو آپ یوٹیوب پہ ڈال دیں ٹھیک ہے آہ جی لنکس کو بنا کے انڈیکس کروانے چاہئے بغیر انڈیکس سیشن کے لنک کا کوئی فائدہ نہیں مگر وہ ٹائے ٹو اور ٹائے ٹری میں ڈسکس کریں گے جب لنکس کو کیسے انڈیکس کروانا ہماری ضروری ہم کیسے کروا سکتا ہے سان طریقہ یہ ہے کہ ہر لنک کو سوشل سنگنل دلوا دے دو چار فیس بوک کو شیئر مار دیں دو چار گوگل گروپس پہ اس کے بارے بھی فیس بوک گروپس پہ شیئر مار دیں لیکک آرٹومینٹیکلی انڈیکس ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہاں دو چار بلوک کمنٹ کر دیں ان لنکس کے ساتھ تھوڑا بات کر دیں تو آپ کا لیں گے ڈیکس ہو جائے کر کوئی اشیو نہیں ہے موسیلی خود بھی ہو جاتے ہیں اچھا ہم آتے ویڈیو کریشن کے طرح بات کر رہے ہیں یہاں کے ذریعے پاورپوائنٹ کے ذریعے بھی بنا دیں ساتھ طریقے 5 ڈالر دیں کسی کو فائیوہ ڈاٹ کوم سے وہ بنا دیں ویڈیو ٹھیک ہے پورٹون ڈاٹ کوم بڑا اچھا طریق ہے پورٹون ڈاٹ کوم ویڈیو میکر ایف ایکس ٹھیک ہے اس کا کریک بھی مل جاتا ہے جو میں کہ میں ریکیمنٹ نہیں کرتا میں ریکیمنٹ کرتا ہوں آپ اپنی پیشوں سے خرید کریں ٹھیک ہے کیمٹیسیا سٹوڈیو بھی ہے ہے یہ بھی سورٹوئر ہے ٹھیک ہے یہ میں کیمٹیسیا یوز کرتا تھا دوزار بارہ میں ٹھیک ہے اب تو دوزار ستارہ آگیا پہ اس کو نہیں ہوتے کرتا بہت دوزار بارہ میں بھی کیمٹیسیا کو یوز کیا ہوا ہے ٹھیک ہے آج پان سال ہوگا ہے بہت بہت اچھا اب آتے ہی اس کی مثال آتی کی مثال کیا ہے چھنا میں ٹوئنٹی سائٹس آپ کو دوں گا ویڈیو کریشن اور سبمیشن کی کچھ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جو نے کلائنٹ کی لیے کاب کیا ہوگا آپ کو دکھا دیتا ہوں صرف آپ لوگ کو پتا ہونے کے لیے امام پڑھتا ہوں آپ کا رمضان میں ایک سن پہلے پہ دکھا دوی یہ ویڈیو بارے میں دکھا دو ٹھیک ہے جناب یہ ہے ڈیکھ رہے ہیں یہاں پہ لنک جا رہا ہے جناب جیسے سائٹ کو لنک جا رہا ہے ڈیک ہے یہ وہ پاور پوائنٹ کی سلائٹیں بنای ہوئی ہیں ڈیک ہے جی پاور پوائنٹ سے سلائیڈے بنا گئے یہاں پا لگا دی گئی ہیں ٹھیک ہے اور جناب لیٹ سے یہاں پا جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ لنک ہے نیچے اس کے انترے سائیڈ کا لنک بھی آ رہا ہے ٹھیک ہو گیا اور اسی طرح یہاں پہ بھی دیکھیں اور یہاں پہ بھی ایک لنک آ گیا ہے ٹھیک ہو گیا اچھا بات ہے سوال سوال کیا ہے رمضان بھائی کا کہ میں نے یہ بھی ان الائز کیا ہے کہ کچھ لوگ جہاں پہ لنک سے منائیں ان سب سائیڈ کی لنکس کو اس کی ایسی سائیڈ جو گوگل میں جلدی ٹیکس ہوتی ہیں وہاں پوست کر دیتے ہیں یہ بھی صحیح ہو گیا یہ بھی ٹھیک ہے وہاں پوست کر دیں وہاں سے بھی ہو جائے گی کوئی مسئلہ نہیں اس طریقے سے آپ بھی آپ کر سکتے ہیں کوئی اسیو نہیں ہے کئی نے گوگل کو کئی سی کوئیری چاہیے کہ آپ کو لنک اینڈیکس کر رہا ہے اس کو کئی نے کہیں آپ کو دے رہے گا تو ایک انڈیکس کر لگا کوئی مسئلہ بات نہیں آپ کو جہاں سے پکڑے کے لنک ہو جائے گا ٹھیک ہو اسیو ہو جائے گا فلکر ہے ٹوینڈی سائٹ آپ لوگ کو دے دوں گا جہاں سے آپ فریم کر سکتے ہیں اپنے شیئر ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آ رہی آتی ہے سوشل نیٹ ورک میک سائٹ آتی ہے ٹھیک ہے اس کے لئے کچھ میکس ہے کہ جیسے ڈسکس بیسی کے اندر آ جاتی ہے اس میں بھی آ جاتی ہے اور اس طرح سائٹیں ہیں جہاں آپ جہاں سے لنکس لے سکتے ہیں دسکشن سائٹ سے سوشل نیٹ ورکنگ کے اوپر آہ ان کے اوپر یہ فورم سے تھوڑا مختلف ہے یہ دسکشن سائٹ ہیں یہاں سے بھی لنکس لیتا سکتے ہیں آہ سٹرائٹیجی ہے کہ جناب ہم نے اپنا لنک بنانا ہے کسی نہ کسی نہ بنانا تو فورٹی سائٹ سے ہم آپ کو سوشل نیٹ ورکنگ میکس کی بھی دیں گے یہاں سے بھی آپ بیکنگس بنا سکتے ہیں آہ اچھا زیادہ بھی بنا سکتے ہیں پر ایک کے بعد قدر ختم ہو جائے جس طرح روز روز کسی کی گھر میں مان جائے تو ممان کی قدر ختم ہو جاتی ہے یہ نہیں کہ دوسری طرح کھانے کا نہیں پوچھتے کھانے کا پوچھتے ہیں دوسری طرح پوچھتے ہیں جتنی زیادہ فکر کھانے کھائیں گے بار میں گیا اگر روز آنا جانے شروع ہو جائے گا پانی بلا کے کہیں گے جاؤ ٹھیک ہے کیا ہوگا جناب لنک کی ویلیو کھاؤں اسی طرح ایک سائٹ سے پہلے لنک کی زیادہ ویلیو ہے اس سائٹ سے دوسرے لنک کی اس سے کم ویلیو تیسری کی اس سے کم ہے چوتھے کی بالکل کم پانچ ویلیو ہے بہت ہی منیمم اسی طرح آہستہ جتنا میمان روز آنا شروع ہو جائے تو گھر والا بجت اور پانی ہی پنانے اسی طرح لنک بھی اگر ایک سائٹ سے جتنا زیادہ ہوتا جائیں گے تری ویلیو کم ہوتی جائے گی ٹھیک ہو گیا تو مختلف سائلوں سے لنک ہونے چاہیے مگر یہ نہیں ہے کہ آپ ایک سائٹ سے دوسرا لنک نہیں بننے تو نہیں بنائیں دوسرا بھی بنائیں ٹھیک مگر دو تین سے زیادہ بننے کو فائدہ ہے نیک پرسی طور پر سوشل نیڈ ورکنگ سائٹ سے ایک لنک کافی آپ کے لیے ٹھیک ہے بڑی یہ ہے کہ آپ اور بھی بنا سکتے ہیں منڈ ٹو منڈ بنا سکتے ہیں ہر مینے نینے بنائیں تو it's not a bad strategy ٹھیک ہے اچھا اب اس کے بعد آتی کلاسیفائیڈ سائٹ ہے ٹوینٹی ہم آپ کو دیں گے جہاں سے آپ اپنی فری میں بنا سکتے ہیں صرف دکھانے کے لیے میں آپ کو دکھا رہوں کلاسیفائیڈ سائٹ کے ذریعے لنکس بھی بنانے چاہیے فری میں بن جاتے ہیں فری سائٹس ٹھیک ہے یہاں سے بھی آپ کو بیک لنکس ہوئے ہیں میں نے دیکھے نہیں آج تک لنک کے اوپر میری نظر نہیں مسلم لنکس بھول پڑتی بندے یہ ہیں جو اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ان میں مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کی ایڈ ایکسپائر ہو جاتی ہے اور وہی چیز ہمارے ساتھ ہو گئی ہے ٹھیک ہے چلیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کچھ نہ کچھ آپ کو لائف دکھا دیتا ہوں جن کو آپ دیکھیں کہ ہاں یہ ٹھیک ہے ایک آدھا تو دکھا بھی روما میں آپ کو ایک تو کھل گیا ہوا ہے جیسے یہ ہے لیٹ سے یہ لنک آیا ہوئے ٹھیک ہے یہاں سے لنک آیا ہوئے ٹھیک ہے تو یہ جناب یہ بھی کلاسیوائیڈ سائٹ ہے اور ایک کھل رہا ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور بھی دو جب کھل کے دیکھ لیتے ہیں ان میں یہ ایشو ہوتا ہے کہ یہ ایکسپائر ہو جاتے ہیں سات دنوں بعد جو ہے ری والے لنکن کا یہ بڑا ایک مسئلہ ہے اس لئے آپ نے بنانے ہو بنایا ہے نہیں بنانے نہ بنائیں ٹھیک ہے ایسے دو چار لنک جیسے یہ ایک اور لائیو بل گیا آپ نے بڑے خوش نصیب ہوگی کہ جناب ہمارا لائیو بینگ ضروری نہیں ہے آپشنل ہیں لنک بنانا ویسے ڈیبرسیفکیشن کے طور پر میں آپ کو بتا دوں آپشنل ہیں نوٹ کمپنسٹی ٹھیک ہے بر جی بنانے بنائے نہیں بنانے نہ بنائے ٹھیک ہو گیا ریکنگ میشو نہیں ہوتا ایکسپائر ہو جائے تو کوئی سو نہیں ہوتا اس سوالے سے ابھی یہ آگیا کہ میپ لسٹنگ ڈیریکٹریز آگی میپ لسٹنگ ڈیریکٹریز ٹھیک ہے جی میں بسٹنگ ڈیریکٹریز رہے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھ رہے ہیں بیک لنگ پھر اس کے بعد یہ یہاں پہ ایک ایرر آ گیا ہے چلو یاد ایرر کی جگہ پہ سامتے ہیں دکھانے کا مقصد یہ ہے یہاں پہ کونسے کلیر ہو جائے یہ لنگ یہاں پہ ایک اور آ گیا پھر اس کے بعد یہاں پہ ایک بیک لنگ آ گیا اگر ہم کسی کیورٹ پہ رینک کر جائے تب بھی بیک لنگ بناتے رہنے چاہیے یا بس کر دینا چاہیے اچھا میں آپ کو ایک باپ دو رمضان بھئی بیک لنگ کبھی بنانے ختم نہیں کرنی چاہیے یہ ہماری مارکٹنگ سٹریٹیجی اس طرح ہمیں ہر وقت تین ٹائم کھانے کھانے کی بھوک رہتی ہے نہیں اسی طرح ہمیں بھوک رہنی چاہیے بیک لنگ ہی ہمیں ہر وقت بناتے رہنے چاہیے ٹھیک ہے میں پچھلی طور پہ میں نہیں ریکمینڈ کرتا کہ آپ نہ بنائیں آپ ہر وقت بناتے رہیں نے نے بیک لنگ بناتے رہیں ہر ٹائم بناتے رہیں ہر ٹائم کام کرتے رہیں کامیابی مارکٹنگ is all about working آپ دیکھیں کوکو کولا ہے کوکو کولا کا آپ لوگوں کو نام سنا ہوئے اچھا جہاں تک سوال ہے میپ لیسنگ سائٹ میں ڈریس کوئی بھی ڈال دو جس مجھے ڈال دو یا جو مجھے ڈریس ڈال دو غلط ڈال دو جس کو مجھے ٹھیک ہے کوکو کولا آج بھی ایٹوٹیسمنٹ اپنی کرتا ہے کوکو کولا کو کیا زور پڑے بھی اپنے ایٹوٹیسمنٹ کر رہے گی ٹھیک ہے اس کو تو بچے بچے کو اس کا نام پتہ ہے ٹھیک ہے مگر کیا ہے کہ اگر ایٹوٹیسمنٹ کرنا بند کر دے گا نا تو وہ کیا ہوگا اس سے ایسا لوگوں کے نام سے ختم ہونا شروع ہو جائے گا اور وہ پیچھو اسی طرح بیک لنکس بھی نا ایک لیمٹ آئی گی تب تک آپ کو ہیوی منت کرنی پڑتے ہیں بعد میں ہم کو سلو منت کرنی پڑتی ہے اب نا جو ہے نا بہت زیادہ برینڈز ہیں جن کو پہلے اسٹرابلش کرنے میں بہت زیادہ انہیں ایٹوٹیسمنٹ کی پھر بعد میں سلو ایٹوٹیسمنٹ کچھ بیک لنکس آج ہیں بناتے رہے کام کرتے رہے چلتے رہے کام آجا کوئی سٹریٹیجی نہیں ہے رمضان بھائی کہ کتنے بیک لنکس ہونے چاہیے بٹ یہ ہے کہ آپ کو سپیڈ سے جلنا چاہیے سٹارٹنگ میں آپ اگم سے دے سارے بیک لنکس نہیں آئیں گے گوگل کو پسند نہیں آئے گا آپ سلولی سلولی بیک لنکس بنائیں ان سے ویری ویری گوڈ سٹریٹیجی اور ایک پیس رکھیں دس لنک ڈیلی کے پسندہ لنک ڈیلی کے کوئی مسئل سائٹ میں ایشو ہے جو سائٹ کو اتنی زیادہ اقدام سا لنک نہ آ دیں پھر سی سائٹ پرانی ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے اور دینے ہیں تو پھر کنسسٹنٹ لی دیں یہ نہیں ہے کہ ایک دن سو لنک پھر اگلے دن تھاپ اگلے دن تھاپ پھر دو مہینے بعد دوبارہ نئے لنک بنانا یاد آیا تو یہ سٹریٹیجی نہیں کنسسٹنٹی بنانے چاہیے ٹھیک ہو گیا جی بلکل کر سکتے ہیں ورک فائیور سے بلکل ورک کر سکتے ہیں یار ہار ایک ایوری تینگیز این اپرچونیٹی ایوری تینگیز این اپرچونیٹی ایوری تینگیز این اپرچونیٹی رضا بھائی جہاں پہ کوئی چانس ہو تو کرنا چاہیے اب ہم آگے آتے ہیں گیو ویز اور کانٹیس کی طرف ٹھیک ہے مجھے یہ کانٹیس بڑا پسند تھا ٹھیک ہے میں آپ لوگوں کو بھی اس کا لنک دیتا ہوں اب تو یہ ایکسپائر ہو گیا بھائی کانٹیس ٹھیک ہے میں اس طرح انشاءال اپنی ویب سیٹ پر بھی جلدی شروع کروں گا اس کا لنک آپ کو دکھا دیتا ہوں گیو ویز اور کانٹیس گیو ویز اور کانٹیس گیو ویز اور کانٹیس ہمیشہ کلائنٹ جو ہے کسٹومر جو لوگ ہیں وہ کس چیز کے بھوکیوں بھوکا تو نہیں کہنے جی ورڈ اچھا نہیں کسی کہ مطلب ڈیمانڈ میں کیا چیز ہو زیادہ فری چیز فری چیز کے دیوانے ہوتے ہیں اور فری چیز کے ذریعے ہم نے کہا کرنے اپنی مارکٹنگ کرنی ہے ہم نے جو ساٹھ ڈالر کی فیس بوک آئر چلانی ہے اسے بہتر ہم ساٹھ ڈالر کی اپنی مارکٹنگ کر لیں مارکٹنگ کرلیں شیئر بھی ملیں گے بیک لنگ ملے گا ٹروس ملے گا ٹرائفنگ ملے گا ٹھولٹی ملے گی ہاں support اس کا بھی مارکٹ میں رکارڈ ہو گا بھائی جنہوں نے چیز فری میں دی ہے اچھا یہ رمضان میں سوال کرتے ہمو پہلے معای رہ گیو میں کانٹیس کھوجہ فر دوبارہ سوال ٹھیک ہے اور یہ جس کے ذریعے ہم اپنے بناتے ہیں شیئر میں ملتے ہیں سب کچھ ملتے ہیں یہ دکھاؤ یہ جب سٹارٹ ہوا تھا نا کانٹیس میں پارٹسپیٹ کرنے کے لیے آپ کو ایدھر شیئر کرنا پڑتا تھا ایدھر ڈاؤنلوڈ کرنا پڑتا تھا ایدھر جو اچھا اسی طرح نا کچھ ہوتی ہیں سائٹس ہوتی ہیں جہاں پہ ہوتا ہے کہ ڈاؤنلوڈ پی ڈی ایف ورزن آف ڈاؤنلوڈ پی ڈی ایف ورزن آف ٹھیک ہے یہ بھی ہوتا ہے اس کے ذریعے بھی بیکنگز لیے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے بات جو اینے یہ طریقہ زیادہ بندہ آ رہے کہ جناب یہاں پہ آئے آپ کو پارٹسپیٹ کرنے تو آپ کو آجے شیئر کرنے ٹھیک ہے جب اس طرح کانٹیسٹ ہوتے ہیں لوگ بھی اس سے پارٹسپیٹ کرنے لوگ شیئر بھی کرتے ہیں وائرل بھی کرتے ہیں لوگ کو ہوتا ہے ہاں یار یہ فری چیز ہے اپنے ریڈرز کو بھی بتائیں آؤ اس کو بتائم 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 سارے پارٹسپیٹ کرو کسی کو تو ملے گا کسی کو تو ملے گا یہ چام ہوتا ہے اس شکر میں جس بندے نے کیا ہو تو اس کو بیک لنگ دھیروں دھیر پاپولیٹی دھیروں دھیر ملتی ہے تو جاتیز آلسا ویری گوڈ سٹراتیجی اب جہاں تک پاتے پی ڈی اف ورشن والا کسی نے دیکھا بھی یہ ہے پی ڈی اف ورشن آلسا ویری گوڈ سے نکال بھی لیتے ہیں کوئی مثال کوئی نہ کوئی تاکہ آپ لوگوں کو میں دکھا بھی سکوں تو اس کے ذریعے بھی ہوتا اب جہاں تک سوال ہے رمضان بھائی کا اچھے چلے مل نہیں رہا پہ مسال آپ لوگوں کے لئے دنکال کے رکھوں گا یہ اس طرح تو نہیں ملنا ٹھیک ہے سوال ہے رمضان بھائی کا میرے کلائنٹ کی سائٹ ایک سال پرانی ہو گئی ہے ہوتی ہے اپروکسیمیٹی اور کلائنٹ بولتا ہے کہ سوال سے ڈیٹسو پیگلی بنا کر دو اتنی جلدی سے ہوتے گئے اچھا یہ چیز ہے آپ ڈیٹسو لنک اگر آپ تین دن میں بھی بنا دیں گے تو کوئی مثال نہیں اسل باعگین ہے انڈیکسیشن کے انڈیکسیشن ہے ریل گیم لنک جب انڈیکس ہوگا تب گوگل سامنے آگے انڈیکسیشن آپ انڈیکسیشن سلو کروا لے اگر کلائنٹ کہہ رہا ہے کہ یہاں تو آپ اس کو بولے گے سلو بل کریں پیس کو بر کریں کہ آپ 10 لنکس ہیں ڈے کر کے یوں لوڈ کروا لیں ٹھیک ہے اور آج تر اگر ٹائم ویٹ نہیں کر رہا تو ون فیفٹی لنکس پن واہ کے انڈیکس سلو کروائے ہیں سلو کریں دو یا ون ٹھیک ہے وہ اس کو پر آدھی بار پسلی طور پر آئے دو رکمین سٹریٹیجی دس لنکس ڈیر سو لنکس ایک دفعہ بھی بنجھے تو کوئی بہت بڑی بات نہیں ڈیر سو لنکس اچھا لنکس اچھا لنکس اچھا لنکس اچھا لنکس اچھا لنکس اچھا لنکس آپ نے فیفٹی پیفٹی لنکس کر کے بھی اگر آپ بنا دے نا تو کوئی ایشو نہیں ہے تین دنوں میں بنا دے تو نو ایشو اٹ آل یہ کونسی بڑی اماؤنٹ ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے رمضان میں کونسپس میں جا گیا ہے رمضان میں کونسپس میں جا گیا ہے رمضان میں کونسپس میں جا گیا اگر آپ نے ون فیفٹی لنکس بنانے ہیں ٹھیک ہے اچھا رمضان بھائی اس میں یہ بھی دیکھنا پڑے گا سائٹ کے کرنڈ لنکس کتنے ہیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا نا لیٹس اگر کرنڈ لنکس ہیں تو ایک ہزار لنکس ٹھیک ہے تو فیفٹی لنکس ہے ڈے نو ایشو مگر اگر کرنڈ لنکس ہیں ہی سو اور پھر آپ ون فیفٹی ٹو لنکس بناتے ہیں وہ بھی تری ڈے میں تو وہ ہیشو ہے ہمیں یہ بھی دیکھنا نے کتنے لنکس ہیں ٹھیک ہے یہ بھی تو چیز ہمیں سمجھ نہیں ہیں ٹھیک ہے رمضان بھائی آریف سے چیک کر لیں آریف سب سے اچھا لنکس بتا تھا آپ آریف سے چیک کر لیں آریف سب سے اچھا ٹریکنگ بتا لیتا ہے وہ آپ اس سے دیکھ لیں آریف موز سے بھی آگیا ہے ٹھیک ہے آپ اس کو دیکھ لیں یا مجھسٹک کو دیکھ لیں دارے دیکھ لیں دونوں میں سے کسی کو دیکھ لیں ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا رمضان بھائی اب آتے ریویجن کے اوپر ہو آج کا لیکچر پھر جو گوڈ کونٹنٹ پھر ہم نے ٹائر ون کو ڈسکس کیا آہ بیکلنکس ٹائپس جی بلکل ڈسکس ٹائپس ٹھیک ہے ایک ہم نے بروکر لنکس چکر بھی ڈسکس کیا تھا ٹھیک ہے پھر ہم نے ڈیفرنٹ شیٹ کیا سوشال نیٹورک لنکس ٹکسrat کیا گئے اےمیسسگوب کیا ٹائبایس ڈسکس کیے میپ لنک ڈسکس کیے کلاسیفائیڈ لنکس ڈسکس کیے اور پریس لیڈز اس کو ڈسکس کیا بلوگ کمنٹنگ فورم ڈسکشن سوشل بک مارکنگ ویب ٹو پنٹ زیرو question answer sites image submission links media wiki links کابی کو ڈسکس کر لیا ابنا آج presentation sites video submission and creation question classifier links map links ڈسکس کیا okay cool so how was the lecture today پہلے تو آپ لوگ اپنی اس کے بارے میں رائے دیں a8 کے spelling میں دیکھیں میں پھول کیا ہوں اچھا a8 کے 8 lecture کیسا رہا ہے ٹھیک ہوگی نا next lecture ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے tire one tire two tire three links کو ڈسکس کریں گے what to do if you have struck on page one and two how different user experience for multiple devices computer analysis youtube ranking facebook page ranking جو گوھر بھائی کا بڑا لمبا سوال ہے بگر انشاءاللہ جو ہے ہم اس کو ڈسکس کریں گے آگے والے lecture میں اگر آج کے lecture نہ کرتے کوئی فائدہ نہیں تھا base بنانا بہت ضروری تھا back links کی پھر ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں back link strategy کو page کو rank کرنے کے اور pdf ڈیو سی سائٹس کو کیسے rank کر سکتے ہیں e-commerce سائٹس کو کیسے rank کر سکتے ہیں یہ ہم انشاءاللہ features میں کریں گے چیز میں میں بتا رہو تاکہ سب کو بتا دوں میرے ذہن میں یہ چیزیں بڑا آج کا lecture بتائیں کیسا رہا اور کسی کا opinion کچھ learn کیا یہاں سے آج کا چلے very very informative بہت مزا آیا چلے glad to know dead اچھا آپ یہ بتائیں کہ ان کا بھی اسی طرح کا یہ فیضان میں کبھی ہے رمضان میں فیضان میں کبھی اسی طرح پڑھانے کا یہ فرق ہے اچھا یہ بتا دے کہ کس کا ضرور چاہو گے پھر ختم جاتی بات اور باقی لوگوں اتنے سٹوڈنٹس پر کسی کو complete آنسر سمجھ نہیں آیا میں اتنے سٹوڈنٹس پر کسی کو complete آنسر نہیں رمضان میں اس کو بات کو سمجھ نہیں میں سکا کہ اچھا questions کے آنسر نہیں ملتے اچھا اچھا ٹرننگ میں آنسر نہیں ملتے اچھا اچھا ٹھیک ہو گیا اب یہ باقی بتا دیں باقیوں کو کیسا رہا لیکچر رہا کیسا رہا مارسا رضا بھائی بھی ہیں گوھر بھائی بھی ہیں کیسا رہا لیکچر ٹھیک رہا آج کا پھر اس کے لابہ باقی جس کے پاس جو بھی question ہو وہاں پہ گروپ پہ کر لیں ہم انشاءاللہ وہاں پہ discuss کرتے رہیں گے بہت بہت شکریہ میں ویبنار ختم کٹے لگا ہوں thank you so بہت نگل لگا شکریہ میں میں انشاءاللہ گررین